سبزی کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ ریسپی میں بہت ہی ڈیفرنٹ طریقے سے بنانے والی ہوں اور اس طرح سے اگر آپ یہ ریسپی ٹرائی کرتے ہیں تو آپ کو بہت ہی اچھی لگے گی تو آپ ایک بار ٹرائی کر کے ضرور بتانا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں موسیقی تو فرنس اس ریسپی کو بنانے کی لیے میں نے سب سے پہلے یہاں پہ لیا ہوا ایک کڑھائی کڑھائی میں نے ڈالا ہے یہاں پہ آئل آئل آپ کوئی بھی اس یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ اور اس کے بعد میں نے بھنڈی کو اس طریقے سے کٹ کر لیا تھا اور اس کے بعد ہمیں یہاں پر بھنڈی کو اچھے سے فرائی کرنا ہے جب تک ہماری بھنڈی ہلکی کرکوری نہیں ہو جاتی ہے اور اس میں اس طرح کا کلر نہیں آ جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں براؤنش سی نہیں ہو جاتی ہے تب تک ہمیں بھنڈی کو فرائی کرنا ہے اور اس سے اس کی چٹنا ہٹ نہیں چلی جاتی ہے تب تک ہمیں بھنڈی کو اسی طرح سے فرائی کرتے رہنا ہے تو یہ دیکھئے فرنس کافی حد تک ہماری بھنڈی جو ہے اور موسٹ فرائی ہو چکی ہے تو اب ہم چلتے ہیں نیکس پروسس پہ تو اس کے لیے اگین میں نے کڑھائی میں لیا ہوا ہے آئل اور آئل ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں اجوائن ایک میں نے یہاں پر بڑی الائچی لی ہوئی ہے اور یہاں پر میں نے دو لال سکھی مرچ لی ہوئی ہے اور تھوڑا سا میں نے یہاں پر ہینگ ڈالا ہوا ہے اور تھوڑا سا میں نے یہاں پر جیرہ کا یوز کیا تھا تو ان سبھی کو میں اچھے سے روزٹ کر لوں گی اور اس کے بعد میں نے یہاں پر اس طریقے سے پیاج کٹ کر لیے تھے اور ان کے سبھی پیٹلز کو میں نے الگ کر لیا تھا اور اب ہم میٹ کریں گے انہیں فرائی اس طریقے سے پیٹلز کو الگ کر کے اگر ہم بنائیں گے تو سبزی دیکھنے میں بہت ہی اچھی لگے گے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی اچھا آئے گا اور یہاں پر میں نے ایڈ کر دیا ہے دو سے تین گرین چیلی جسے میں نے بیٹ سے کٹ کر لیا تھا اور اس کے بعد میں یہاں پر میں نے لیا ہوا ہے ٹاماٹر جنہیں میں نے چھوٹا چھوٹا فائن چوب کر لیا تھا اب میں انہیں اچھے طریقے سے اب ہم انہیں تب تک پکائیں گے جب تک ہمارا ٹاماٹر جو ہے وہ سوفٹ نہیں ہو جاتا ہے اور بہت ہی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں میں نے یہاں پر ٹاماٹر کو کٹ کر لیا تھا آپ یہاں چاہیں تو ٹاماٹر کی پیوری بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پر اور اس کے بعد میں نے ایڈ کیا ہے یہاں پر ایک چمچ دھنیا پاوڈر ایک چمچ جیرہ پاوڈر اور یہ میں نے آدھا چمچ گرم مسالہ کا یوز کیا ہے اور اب میں نے لاسٹ میں یہاں پر ایڈ کیا ہے ٹرمارک پاوڈر اور یہاں پر آپ چاہیں تو ریڈ چیلی پاوڈر کو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے سبزی کا جو کلر ہے وہ بہت ہی اچھا آتا ہے اور ایڈ لاسٹ میں نے یہاں پر ایڈ کیا ہے ادھرک لیسن کا پیسٹ جو ہماری سبزی کو ایک ڈیفرنٹ فلیور دے گا اور ان سبھی کو میں اچھے سے سٹر کر کے اسے دو سے تین منٹ کے لیے بھون لوں گی تاکہ پیاج کے ساتھ ساتھ ہمارے مسالے جو ہیں وہ بھی بھون جائے اور تب تک ہمارے ٹیماتر بھی جو ہیں وہ سوفٹ ہو چکے ہیں تو اب میں نے ایڈ کر دیا یہاں پر نمک نمک آپ اپنے سوادہ نصار سبجی کی کوانٹیٹی کے ایک آرڈنگ ڈال سکتے ہیں تو دیکھیں مسالے جو ہیں اچھی طریقے سے بھون گئے ہیں کڑھائی کی تلی چھوڑ رہے ہیں یعنی ہمارے مسالے جو ہیں وہ بھون چکے ہیں اب میں اس میں ڈالوں گی ایک فلیور کے لیے اور بہت ہی اچھے ٹیکشر کے لیے میں نے یہاں پر دودھ بڑے چمچ ملائی کا یوز کیا ہوا ہے یہ میرے گھر کی ملائی ہے تو آپ یہاں پر اگر آپ کے گھر میں موجود ہو ملائی دودھ کے اوپر جو ملائی ہوتی ہے نا وہ آلی ملائی آپ یہاں پر یوز کر سکتے ہیں ملائی ڈالنے کے بعد یہاں پر آپ کو فلیم سلو کر دینا ہے اور اسے کنٹینو اسٹر کرتے رہنا ہے جو مسالوں کے ساتھ ہماری ملائی جو ہے وہ فٹے نہیں اور اچھی طریقے سے بھون جائے تو یہ دیکھیں آپ ابھی سے دیکھ سکتے ہیں کہ سبزی کا ٹیکشر جو ہے وہ کتنا اچھا آنے والا ہے کیونکہ مسالے کا ٹیکشر آپ دیکھ رہے ہیں یہ آئل سائٹ سائٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں آئل بھی چھوڑنے لگے ہیں یعنی مسالہ ہمارا اچھے سکک ہو چکا تھا تو اس میں میں نے جو بھنڈی فرائی کر کے رکھی تھی اسے میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اسے میں چار سے پانچ منٹ کے لیے کور کر کے اسی طریقے سے پکاؤں گی کیونکہ ہم نے فرائی کرتے ہیں بھنڈی کو اپنے پکا لیا تھا اور یہاں پر بھنڈی بہت ہی جلدی سوفٹ ہو جاتی ہے تو ہماری بھنڈی بہت ہی جلدی یہاں پر ریڈی ہو جائے گی تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سبزی دیکھنے میں کتنی یمی انڈ ڈیلیشیس لگ رہی ہے آپ اسے کسی بھی پوری سبزی پراتھا یا کسی بھی چیز کے ساتھ اسے سرف کر سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی ان یمی لگتی ہیں اگین میں اسے دو سے تین منٹ کے لیے پھر سے کور کر دوں گی تھوڑی سی کسر مجھے کسر لگ رہی تھی تو اس لیے میں نے دو سے تین منٹ کے لیے کور کر دیا تھا اور اب سبزی تیار ہو چکی ہے بلکل ایک بار میں اسے پھر سے سٹر کر دوں گی تو آپ دیکھئے سبزی کا ٹیکشر جو ہے وہ کتنا بڑھیاں کتنی یمی لگ رہی ہے دیکھنے میں بھی اور بینہ کسی چکنا ہٹ کے ہماری بھنڈی کی سبزی بند کر کے تیار ہو چکی ہے تو چلیے دوستو اب کر لیتے ہیں اس کی پلیٹنگ تو یہ دیکھئے ہماری سبزی جو ہے وہ گرما گرم دیکھنے میں کتنی بڑھیاں کتنی یمی لگ رہی ہے تو دوستو اس طرح سے آپ بھی سبزی بنائیے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ انجوائے کریے اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریے گا چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریے have a nice day دوستو موسیقی